یہ دیکھیں آپ زیار بات ہو جاتا ہے بچوں کو اور لوگ لسن لگاتے بھی ہیں لسن کھلاتے بھی ہیں اور دوسرے ٹوٹ کے لگاتے ہیں لیکن ہم اپنے انداز سے اس چیز کا علاج کرتے ہیں اب یہ دیکھیں اس بچے کو اتنے دنوں سے ایک صاحب علاج کر رہے تھے لسن کے ذریعے اپنے حساب سے لیکن ہم بتاتے ہیں آپ کو لسن کوئی برائی نہیں ہے لگانے میں بھی اور کھلانے میں بھی ہم یہ دوائی کا استعمال کرتے ہیں اس بیماری کے لئے دل روز نام ہے اس کا یہ دیکھیں اسی روپے اس کی قیمت ہے یہ دیکھیں ہر جگہ سے مل جاتی ہے اب سب سے جو مین چیز ہے اس دوائی کی وہ یہ ہے کہ اگر آپ کارٹن بڑ لیں یا کوئی جھاڑو کے تنکے کے آگے روئی لیں آپ نے جہاں پہ اس کی آنکھ ہے یہاں پہ نہیں ٹیچ کرنا اس دوائی کو آپ نے یہاں چونچ والی سائٹ سے ٹیچ کرنا ہے آٹومیڈلی یہ دانے کو جلا کے جھڑا دے گی اب جتنا یہ اس کے اندر یہ پیپ ہوتا ہے اس کو بلڈ سپلائے جاری ہوتی ہے نارملی لوگ اس چیز کو مانتے نہیں ہیں اور اگر یہ دانہ اس کے یہاں پاؤں پہ ہو تو بازی میں ہمارے پاس کئی دفعہ مہر والے کبوتر آتے ہیں جن کے پاؤں پہ یا جسم کے اور حصوں پہ زیارباد کا دانہ ہوتا ہے اور وہ یہ کہتے ہیں کہ ان دانوں سے کسی قسم کا کوئی تعلق نہیں ہے اس کی پرواز کا جبکہ غلط بات ہے یہ دیکھیں یہ اس کی سکن ہے اگر یہ دانہ اس کے یہاں پہ ہو اور اس کو بلڈ سپلائے جاری ہو تو کیسے نہیں اس کبوتر پہ افیکٹ پڑے گا انفیکشن کنورٹ ہوتا ہے اس کے پچھلے سال بھی ہم نے کوئی دو کبوتر ڈالیتے ہیں جن کے پاؤں پہ زیارباد تھا اور جس کی وجہ سے وہ شام کو گر گئے اور اپنے گھر نہیں جا سکے لسن سے کنٹرول ہوگا لیکن اس کی ڈریشن ہو جائے گی بیس دن دس دن پندرہ دن یہ جب آپ دوائی لگائیں گے تو امیجیڈلی وہ دانہ سب سے پہلے وہ گروت اس کی بند ہو جائے گی فوراں وہ جو بارڑا ہوگا سیکنڈ نمبر پہ وہ جڑ سے پٹ مارے گا اور وہاں سے اکھڑ کے باہر آئے گا اس لئے اب جب سیزن سٹارٹ ہو رہا ہے مچھروں کے دن آگئے ہیں لہور میں بارشے ہو رہی ہیں جو جو صاحب یہ دیکھیں کہ ان کے پاؤں پہ یا جسم کے مختلف حصے پہ ان کے برٹس کے مچھر نے کار لیا ہے لیکن اس دوائی کو آپ نے اپنے ہاتھ کو ٹیچ نہیں ہونے دینا سیکنڈ نمبر پہ جب آپ نے روئیس کے اندر پہلی دفعہ ڈپ کرنی ہے دانوں کو لگانی ہے تو اس کے بعد دوبارہ آپ نے اس بوتل کے اندر اس ڈنڈی کو دوبارہ نہیں ڈالنا اپنے جسم پہ نہ لگنے دیں برٹ کے صرف وہاں پہ لگائیں جہاں پہ یہ دانہ ہیں امیجیڈلی یہ دوائی جو ہے فوراں اس دانے کو جلا دے گی لیکن آنکھ کے ایک طریف آپ نے بہت اتیاد کرنی ہے